عوض باللہ بن شیط و عمر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کرام جیسے کہ آپ کو بتائیں ماشاءاللہ سے ہمارے رمضان و مبارکہ مہینہ روا دوا ہے تو اس سلسلے میں میں آپ کو اپنے پوران پیش کر رہا ہوں ایمان ٹیوی کی طرف سے انشاءاللہ ہمارے امام صاحب بھی ہاتھ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو آج ہم آپ کو سیری کی مختصر کچھ بیان بتائیں گے اس کی فضائلات بتائیں گے اور اس کی دعا بتائیں گے سہری کی نیت بتائیں گے تو امام صاحب آپ مارے رہے ہیں ناظرین کو بتائیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سہری برکت والا کھانا ہے اور سہری ضرور کرو کہ اس میں اللہ تبارک وطانہ تمہارے لئے برکت رہے اگرچہ ایک خجور کیا ہونا تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو نہ بزاد میں عشاء کے بعد کھانا اچھی طریقے سے کھالے تو سہری بنی اٹھتے گلتے ہیں پس ایسی ہی رکھ لیں گے یا پھر اٹھتے ہیں تو صرف پانی پینے کے لئے ہمیں اٹھا دینا تو لہذا دیکھیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ آپ فل ہو چکے ہیں یہ معاملات اتنی نہیں ہیں آپ کے اندر بسات لیکن علماء فرماتے ہیں رات کا کھانا تھوڑا کم کر لیا جائے اور سہری کچھ بھی ہو چاہے تھوڑا کیوں نہ اس کو تناول فرمائے جائے ہم تو حضور کے چاہنے والے ہیں اور علماء فرماتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرے گا سہری حضور کی سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سو شہیدوں کا ثوابتہ فرمائے گا اور راکر قرآن صلی اللہ فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی انشاءاللہ قیامت والے دن بھی وہ حضور کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ جنت میں بھی وہ حضور کے ساتھ ہوگا سہری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں والا کھانا ہے بلکہ یہاں تک کے روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم کہ سہری اور افطاری میں کھانے والوں کا حساب نہیں ہے اس کا مقصد دین ہے کہ اتنا کر لیا جائے کہ جو نہ مطلب بھی کہ روزے وغیرہ میں بس سوتے رہیں یا پھر مثال کے طور پر جو نہ اتنا زیادہ بوجھ کر لیا جائے بھر لیا جائے کہ عبادت بھی نہ ہو جائے یا مراد نہیں مطلب یہ کہ جو جائز انداز جو آپ کے جسم کے لئے فائدہ مند ہے اچھی چیزیں خورد و نوش وغیرہ کھانا پینا اس میں کلبروں سے قیامت اس کا حساب بھی نہیں ہے تو کتنی عظیم بات ہے رہی بات سہری کی جو نیت ہے وہ ہماری معروف ہے وَبِسْسَوْمِ وَدِنْ نَوَئِتُ مِنْ شَهْرِ رَمْضَانِ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لئے کل کے رمضان کا روزہ رکھا